سبرین کورٹ نے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کر رہے شمو ترک پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹی پنجاب اور ایڈوکیر جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے کہا کہ بتایا جائے صبحی الیکشن کمیشن پنجاب کے چوبیس دسم عمر کے خط پر عامل درامت کیوں نہیں ہوا چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی پی ٹی آئی وقیل لطیف خوصہ اور شویب شاہین پیش ہوئے جسٹس محمد علی بزر نے کہا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو توہینی عدالت کیس میں فریق بنایا آپ بتائیں کہ کس نے کیا توہین کی ہے کیا الیکشن کمیشن نے آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ ہمیں الیکشن کمیشن نے کوئی آرڈر نہیں دیا ہمارے امیدواروں کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی چیف جسٹس نے کہا ثبوت کیا ہے ہمیں کچھ دکھائیں وقیل نے کہا کہ میں نے تفصیل درخواست میں لگائی ہے سارے پاکستان نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چیف جسٹس نے کہا یہاں سیاسی تقریر نہ کریں ہر کوئی یہاں آ کر سیاسی بیان شروع کر دیتا ہے آئین و قانون کی بات کریں توہینی عدالت کیس میں آپ صرف الیکشن کمیشن کو فریق بنا سکتے ہیں آئی جی اور چیف سیکٹریز کا کیا تعلق ہے آئی جی اور چیف سیکٹریز کو نوٹس بھیجا تو وہ کہیں گے ہمارا تعلق نہیں آپ انفرادی طور پر لوگوں کے خلاف کاروائی شاہتے ہیں تو الگ درخواستیں دائر کریں جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کرے گا بات ختم آپ چاہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کا کام کریں وقیل نے جواب دیا کہ ہمیں اپیل کرنے کے لیے آر او آرڈرز کی نقل تک نہیں مل رہی چیف جسس نے کہا آر او کے فیصلے کی کاپی نہیں ملتی تو کاپی کے بغیر ٹربینل میں درخواست دیں ہم کیسے دوسرے فریق کو سنے بغیر آپ کی اپیل منظور کر لیں ہم کیسے کہہ دیں کہ فلان پارٹی کے کاغذات منظور کریں اور فلان کے مسترد عدالتیں الیکشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں آپ ٹربینل میں اپیلیں دائر کریں اور اس کے بعد ہمارے پاس آئیں تو سن لیں گے عدالت نے استفسار کیا کہ ٹربینل میں اپیل دائر کرنے کا وقت کب تک ہے ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن نے جواب دیا آج آخری دن ہے چیف جسس نے کہا خوصہ صاحب پھر ٹربینل جائیں یہاں کیا کر رہے ہیں وکیل نے جواب دیا ہماری شکایت پر الیکشن کمیشن نے تمام صبحوں کے آئی جیز کو ہدایات دی ہیں چیف جسس نے کہا آپ کی شکایت کی کاپی کہاں ہے وکیل نے جواب دیا میں نے شکایت کی کاپی ساتھ نہیں لگائی چیف جسس نے کہا پھر جب الیکشن گزر جائیں گے تو کوپی لگا لیجئے گا آپ اپنی درخواست میں توہین عدالت کے مرتقب ہونے کا الزام آئی جی پر لگا رہے ہیں انتخابات آئی جی چیف سیکٹریز یا سپریم کورٹ نے کرانے ہیں بارہا کہہ چکے ہیں کہ عدالتیں جمہوریت اور انتخابات کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں چیف جسس نے کہا یہ بتائیں ہمارے 22 دسمبر کے حکم نامے پر کہاں عمل درامد نہیں ہوا الیکشن کمیشن نے تو 26 دسمبر کو عمل درامد ریپورٹ ہمیں بھیج دی لطیف خوصہ نے سمات کل تک ملتوی کرنے کی استدا کر دی چیف جسس نے کہا ہم روز آپ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے الیکشن کمیشن نے 26 دسمبر کو آپ کے تحفظات دور کرنے کا آرڈر جاری کیا 26 دسمبر کے بعد کہاں کیا ہوا وہ بتائیں وکیل نے جواب دیا میڈیا میں سب کچھ آ چکا ہے چیف جسس نے کہا میں میڈیا دیکھتا ہی نہیں آپ نے اپنی درخواست میں کوئی ایک مقصود الزام نہیں لگایا آپ لکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن صاف و شفاف الیکشن کرانے کا پابند ہے ہم کہتے ہیں ہاں آپ نے 2013 کے الیکشن میں بھی الزامات لگائے عدالت نے تب بھی وقت ضائع کیا کوئی چھوز الزام نہیں نکلا موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو آپ ہی نے تائنات کیا تھا ہم نے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہمارا 22 دسمبر سے سخت کوئی اور آرڈر نہیں ہو سکتا آپ نے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کوئی شکایت کی ہو تو بتا دیں جسٹس محمد علی مظہر نے الیکشن کمیشن حکام سے سوال کیا کہ کیا آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کر رہے حکام نے جواب دیا کہ ہم فراہم کر رہے ہیں ان کی تیس شکایات محصول ہوئیں جن کو الیکشن کمیشن نے حل کیا کہ اس کی سماعت آٹھ جنوری تک ملتوی کر دی گئی